ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کار سلسلہ جاری نشہدہ علاقے زیرہ آبا گئے ہستہال گھروں کی چھتے گرنے کے باعث بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے کیپیگے میں زرہ ٹانک کے علاقے گومل کے گاؤں کوٹ مرتضہ میں مکان کے شہد کر گئے جس کے نتیجے میں تیر افراد جانباک ہو گئے جن میں دو خوادین اور ایک بچہ شامل ہیں لوگ کے علاقے سمر باغ سورہ گونڈو میں گھر کا برامت دعا گرنے کے باعث جواسالہ لڑکی جانباک ہو گئی اہلے خانہ اور مقامی لوگوں نے اپنی مدداب کے تہل لڑکی کی لاس ملوے سے نکالی بزرہ راقے میں پاکنون خورے متاثرہ خاندان کے لیے مال امداد کا اعلان کیا ہے بزرہ راکے پی کے علیہ امین خان گنڈا پور نے اپرچترازمی مانسون بارشوں کلیشیرز پھٹنے اور سہلا بھی ریلوں سے تواہی کے پیش نظر متاثرہ راقے میں مجنسی ناپس کرنے کی ہدایہ بھی جاری کی ہیں سیکرٹری ریلیف نے ایک ماہ کے لیے ہنگامی حالت کا علامیہ بھی جاری کر دیا سن میں خاتون سمیہ دو فراج جانباک ہوئے مہین چار صدق علاقے میں عمر زید چیندورو ڈاگ میں مکان گینے سے دو فراج زخمیوں گئے متاثرہ فراد کو ازل اسپطال چار صدق لائے گیا جہاں زخم کتاب نہ لاتے ہوئے ساٹھ سالہ جنت بھی بھی جانباک ہو گئی کیر تہر پہہاری سے پانی کے بہاؤ کے باعث نظرالوں میں تغیانی آ چکی ہے کرچات کے علاقے میں سلطان برفت گاؤں میں ایک مسجد شہید ہو گئی جبکہ گاؤں علی نواز برفت میں کچھا مکان گرنے سے پیرسٹ سالہ علی محمد برفت اور اس کے بہو جانباک ہو گئی بعض علاقوں میں بارش سے بابا صلاتی نظام بھی درہم برخم ہو چکا ہے جہلم میں بارش کے باعث چھت کرنے سے زخمیوں نے باری عورت بھی چل بسی وہیں لاہور میں آج بارش برسنے کے لئے بیس بھی سرد امکانات موجود ہیں مہنگائی اور بجلی کے بیلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راوپنڈی اور کراسی میں دھر نازواری نائبہ میں جماعت اسلامی لیاقت بلوس نے دھرنے کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیس کے ساتھ ناقص معایدوں نے مجید کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے آئی پی پیس معایدے پر نظر ثانی اور فرنسی کارڈٹ کیا جائے ان کا غیرہ تھا کہ تاجرز، تنتکار، ملازمت پیشہ، پینشنرز، قاباتین اور طلبات سب اس دھرنے کے ساتھ سٹھ چکے ہیں سوشل میڈیا کا حق دو عبام دھرنا ٹرینڈ بن چکا ہے رانما جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان آئینی سیاستی پارلیمانی جمہوری باران سے دو جار ہے ملک میں آدھا میں اس تحقام ہیں حکومت کی کہیں بھی ریٹ نہیں چل رہی یہ کابینہ پارلیمٹ میں چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی حکمرانی چلاتے ہیں ان کا عوام کے دلوں اور ذہنوں میں کوئی مقام نہیں ہے لیاقت بلوس نے بتایا کہ آئین پامال قومی معیشت سے کھلوار کیا گیا جماعت اسلامی سے وہ بستہ پرات کارکنان دھرنے کو اپنا دینی اور ملی فریضہ سمجھتے ہیں گھروں میں بیٹھے خواہدین اس دھرنے کی کاملابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں رکھ کریں شیخ اپورا کا آپ کو بتایا کہ یومی شہدہ پولس کے سسنا میں ڈی پیو آفیس اور پولس لائن میں شہدہ کی یادکاروں پر شمجھلانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا شہدہ کو خراجی حقیدت پیش کرنے کے لیے ڈی پیو شہدہ پولا بلاد زفر شیخ ڈی ایسی سرکل ایسے چونز اور شہدہ کے بچوں نے شرکت کی ڈی پیو شہدہ نے شہدہ کو خراجی حقیدت پیش کیا اور بلند درجات کی دعا کی ڈی پیو شہدہ بلاد زفر شیخ نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں انہاسی شہدہ کی فیاملیز کی اغمی اور خوشی میں پنجاب پولس ان کے شانہ پشانہ کھڑی ہے حاصل پر میں یوم شہدہ پولس پر پیٹرولنگ پولس افسر شرف الدین شہید کو خراجی حقیدت پیش کیا گیا شہید کے قبر پر پیٹرولنگ پولس ان سچ سالنگ ٹیم نے پولوں کی چادہ چڑھائی اور گارڈ اپ آنر پیش کی آر فاتح اخوانے کی گئی مزید تفصیلہ جال لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائیدی محمد عیوب صاحب سے جی بالکل ملک بھر میں آج چار اگستیوں میں شہدہ پولیس منایا جا رہا ہے پیٹرولنگ پولیس آفیسر شرف الدین شہید کی قبر پر پیٹرولنگ پولیس کے ٹیم نے حاضری دی ہے اور گارڈ اپ آنر پیش کی ہے میرے ساتھ پیٹرولنگ پولیس آفیسر شبیر حسین ایس آئی صاحب موجود ہے مزید ان سے جان لے تھے سر بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیا کریں شکریہ سارس یہ آج چار اگست شہدہ پولیس کا دن منایا جا رہا ہے شہید شرف دین ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے تھے ان کو اقراض تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی قبر پر حاضری دی ہے سلامی دی ہے ہر سال ہم ان کی قبر پر حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بہار انکٹر کی باتتے ہیں یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں ہم ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہیں ہم ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پیٹرولنگ پولیس انکٹر سولنگ کے شیفٹ انچائی مندر سر زفراللہ صاحب مزید ان سے بھی جان لے سر آپ بھی اس حوالے سے کیا کریں بسم اللہ رحمہ نرائن یہ چار اگست یوم شہدہ پولیس پورے ملک میں بڑے جوش و جنبے سے منایا جاتا ہے اس کو منانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم ان کے ورسہ کو ان کے والدین کو ان کے بھائیوں کو ان کی کبھی نہیں بھولیں گے ہم ان کی جو قربانیاں ہیں ہمارے دپارمنٹ کے لیے ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے اور اس کو ہمیشہ کدھرہ یاد رکھیں گے آج یوم شہدہ کے موقع پر ہم نے اجر حاضری دیا ہمارے چاکو چوبان دستے نے اسلامی قیش کیا تو ہم آج وعدہ کرتے ہیں اس طرح شہدہ دین نے اس ملک و قوم کی خاطر جوٹی کے دوران جامع شہدہ دوش کیا ہم سب اسی جوش و جذبے سیکیورٹی کرتے رہیں گے اور اس طرح شہدہ دین کی طرح بہت سارے شہدہ دین صاحب میں کھڑی ہیں اس ملک و قوم کے لیے اپنے خون کا اکترہ تک بہانے کو تیانا ہے جیسے کہ ہم نے پیٹرولنگ پولیس مطرسورنگ کے شیفر انچارج مدسر زفراللہ صاحب سنکا موقع جنرکل انہوں نے یہ کہنا ہے کہ پیٹرولنگ پولیس آفیسوروں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہم ان کی فیملی خاضی میں یوم شہدہ کے موقع پر سریکورٹ میں شہید ایڈ کانسٹیبل محمد محسن سچاہ کی قبر پر افسران نے سلامی دی ایسے جو تھانا غازی صابر خان نے شہید محمد محسن سچاہ کی قبر پر پولوں کی چادر جڑائی پولیس کے چاکو جب مندرستے نے شہید کو سلامی پیش کی ایسے جو تھے تمہاری تحصیل رپورٹر محمد علی مصفانی شہید محسن سچاہ کے بیٹے نسار شاہ کے ہم رحمت ہو دینی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں موجود تحصیل غازی کے نوائی گاؤں سے ریکورٹے یوم شہدہ پولیس ہریپور کا ڈے آج منائے جا رہا ہے میں موجود ہوں ہیڈ کانسٹیبل محمد محسن شاہ شہید کے قبر پر میرے ساتھ موجود ہے ان کا بیٹا نسار شاہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے والد کی شہادت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو چرارمے میں میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہمارے پولیس افسران خصوصاً آئی جی پی خیبر پختلقا اس طرح ڈی پیو ہریپور اور ڈی ایس پی غازی اور اسیچو غازی آ جائے تھے تو ہمیں حسنہ افضائی ہوتی ہے جب اس قسم کے پروگرام وہ رکھتے ہیں اور اس قسم کے دن وہ مناتے ہیں تو ہمیں حسنہ افضائی ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ پوری فورس پوری جو پولیس فورس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنے آپ کو اکیلہ بلکل محسوس نہیں کرتے ہیں جیہا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اپنے والد کی شہادت پر فخر محسوس کی اور آج ایسے چو ساب آئے تھے انہوں نے بھی سلامی دی اور شہید کی قبر پر حاضری دی سرگودہ میں شہدائی پولیس کے موقع پر پیٹرولین پولیس کے شہدائی پانچ شہید اور حرور رسید شہید کی شعب میں آزادی شوق پر شمع روشن کی گئی ایس پی پیٹرولین پولیس افضائی حسین جویا نے ماہر تعلیم جوکٹر حرور رشید طبستوں کے ہمراہ پولوں کی چادہ چڑھائی اور شہدائی کے سالس سواب کے لیے دعا کی اس موقع پر شہدائی کے لوائکین مقامی افراد پیٹرولین پولیس کے افسران اور جوان بھی موجود تھے اس پی پیٹرولین پولیس افضائی حسین جویا کا کہنا تھا کہ شہدائی ہماری میراس ہیں پیٹرولین پولیس کے افسران اور جوان کبھی بھی کسی قربانی سے درعیق نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ جو قومیں اپنے شہدائی کو یاد رکھتی ہیں وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں ہماری پولیس کا ایک نعرہ ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہما وقت ہم لوگ ابھی چوکسو بیدار کھڑے ہیں شہدائی پولیس مدانہ در حقیقت ہم خود احتسابی کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے شہدائی کو یاد کرنا چاہیے جو خود تو چلے گئے لیکن ہمیں جینے کو حوصلہ دے گئے شہید کی جو ذات ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے پولیس اس وقت ہماری دفاعی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے پولیس ہے تو جلوس کا صدی باب ہوتا ہے جیسا ابھی ایس پی صاحب نے کہا ہے پولیس نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے لیکن آفری نے ان ماہوں پر جن کے بچے شہید ہوئے ایک ماہ کے دو بیٹے شہید ہوئے اور اس نے کہا ہے کہ اگر میرے دس بیٹے ہوتے تو میں وطن پر قربان کر دیتی شہدہ پولیس کو اور پولیس کے غازیوں کو پوری قوم سلام کرتی ہے غلام حیدر وائن نے کہا تھا کہ کچھ ایسی آنکھیں بھی ہونے چاہیے جو پولیس کی کار گزاری کے بارے میں جانتے ہوں اور اسے سمجھتے ہوں پاکستان زندہ بارد اور یہ شہید جو ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے دہشتگردوں کا بھرپور مقابلہ کیا ہے یہ آئی جی صاحب ڈاکٹر اسوان انور کے ویژن کے مطابق ہم نے آج شمعے روشن کیا ہے زل اچھے نیوٹ میں بھی ہمیں شہدہ پولیس پر یادگار شہدہ پر پولیس کے چاکش و مندستے نے سلامی دیس موقع پر ڈی پی او ڈی سی شہدہ کی فیملیز سیبر سسائٹی پولیس افسران اور جوان دھی موجود تھے شہدہ کی فیملیز ڈی پی او ڈی سیز نے یادگار شہدہ پر پولوں کی چادہیں چڑھائیں اور ان کے بلند درجات کے لیے خاصل سے طور پر دعائیں کی ڈی سی مومداز سے فرزا کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہم سکمون کے نینس ہوتے ہیں عوام کی جان عمال کے پازت کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی ایک بہت بڑی بات ہے آج کے دن شہدہ پولیس کی عظیم قربانی کو قراج عقیدت پیش کرتا ہوں پولیس کے جوان دہشتگردی جناہم پیشہ ناصر کی بہتکنی کے لیے ہم اباکسینہ سپر ہیں ملک و قوم کے پازت کے لیے پولیس آئندہ بھی کسی قربانی سے دریخ نہیں کرے گی صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی کے لیے وزارت صحت کا اہم اقدام جاپان کے تعاون سے پولیکرینک اسپتال میں ڈیجٹل ریڈیو گرافی سسٹم نصب کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی کے لیے وزارت صحت کے جانب سے ایک اہم قدم اٹھا گیا ہے جاپان کے تعاون سے پولیکرینک اسپتال میں ڈیجٹل ریڈیو گرافی سسٹم نصب کر دیا گیا آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ صحت کی دنیا میں ایک خوشخبری صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی کے لیے وزارت صحت کے جانب سے اہم قدم جاپان کے تعاون سے پولیکرینک اسپتال میں ڈیجٹل ریڈیو گرافی سسٹم کا نصاب عمل میں لائے گیا ہے صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے وزارت صحت کا ایک اہم قدم جاپان کے تعاون سے پولیکرینک اسپتال میں ڈیجٹل ریڈیو گرافی سسٹم کا نصاب مکمل کر لیا گیا ہے مزید آنے دیں ٹیلی فن لائن پر موجود اپنی ریپورٹر حباب آسیت جیب آپ ریٹ کیجئے گا اس حوالے سے عجید اکر صحت کی میاری سہولیات کی فراہمی کے لیے وزارت صحت نے اہم قدم اٹھاتے ہو اسلامباد کے پولیکرینک اسپتال میں جاپان کے تعاون سے ڈیجٹل ریڈیو گرافی سسٹم نفت کر دیا ہے کوارڈینیٹر ڈرائز سے ڈاکٹر مختار احمد برت نے کہا ہے کہ ڈیجٹل ایکسٹریل روایت کی فلم کی نسبت بہت زیادہ ایمیج کوالیٹی فرام کرتے ہیں ڈیجٹل ریڈیو گرافی پوری طور پر عالی تصویری میار پیدا کر کے ورک فلو کو بہتر بنائے گی انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے مریضوں کو ریڈیو لوجیکل کی آلہ میار کی سرویسز محصر ہوں گی ڈاکٹر مختار برت نے کہا ہے کہ اسپتالوں کی کارقدیر کو بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں اسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام ضرور اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں صحت کی شعبے کی بہتری ہماری اولین ترجیح ہے جی ٹھیک ہے حباب بہت شکریہ آپ ڈیٹ کریں گے ملک میں بڑھتی مہگائی کی وجہ سے یہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عبام کا گینا ہے کہ چیز میں قوت قریص سے باہر ہو چکی مزید افصالہ جانتے ہیں اپنے مائد عمر شاہین سے جو کہ اس وقت مصطفی آباد کے مین بازار میں موجود ہے جی عمر شاہین آگاہ کیجئے گا جی جیسا کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس وجہ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب میں اس وقت مصطفی آباد کے مین بازار میں موجود ہوں جہاں سے ہم شیریوں سے جانیں گے کہ وہ اس مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام مگائی بہت ہوگی ہے مگائی مگائی تکھیل کرتی ہے بہت پریشان ہے بہت پریشان کام ہے یعنی کام ہے یعنی کام ہے یعنی مگائی اتنی ہوگی سبجی ہے انہی لے جاتی آٹا انہی لے جاتا کیا کریے مجھولی کارٹے پریشان ہے بہت پریشان ہے مگائی پریشان ہے مگائی پریشان ہے یہ سستہ کیتا جائے جیسا کہ ہم نے شیری کے بات سنی انٹرکینادا کے ہم حکومہ سے اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے ذائقوں سے بھرپور پھلوں کے بادشاہ عام کی نایات کے سمتوطہ پری صرف اور صرف پاک قطر میں موجود ہے رس پر عام کی اقسام کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں باغ میں موجود اپنی نمائند افتقار احمد بھٹی سے جی بلکل عام پھلوں کا بادشاہ ہونے کے ساتھ پاکستان کا قومی پھل بھی ہے میں اس وقت پاک پرزن کے قدیمی باغ میں موجود ہوں میرے ساتھ ٹھیکے دار موجود نہیں اسے بات کلت ہے کہ آپ کے باغ میں کون کون سی اقسام کے جو عام موجود ہیں اسلام علیکم جی بلکل ہمارے باغ میں تقریباً آٹھ سے دس ورائٹیز موجود ہیں جن میں لنگڑا چونسا فجری شان خدا اور ایک ورائٹی ایسی ہے جس کا نام توتہ پری ہے اور یہ توتہ پری ورائٹی ایسی ہے جو پورے پنجاب میں آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی یہ ہمارے باغ پاک پتن موجود بسیشری والوں کا باغ ہے یہ یہی سے ملے گی اور جو پاک پتن کے رہنے والے بھائی ہیں وہ ایک دفعہ اس باغ کا وزر ضرور کریں اور اس ورائٹی کو آ کے کھائیں جی بلکل آپ نے ٹھیکے دار کی بات سنن کا کہنا ہے کہ ہمارے باغ میں ایک ایسی ورائٹی بھی ہے جس کو توتہ پری کہتے ہیں وہ پنجاب کے کسی باغ میں موجود نہیں ہیں جی جی بلکل آم جہار میں پیپرز پارٹی کے کارکنان اور جیالوں کے ساتھ گوانے پنجاب شردہ سلیم حیدر نے گیٹ ٹوگیدر تقریب میں شرکت کی تقریب میں کارکنان نے گوانے پنجاب سے سوالات بھی کیے جن کے انہوں نے جوابات دیئے کورو نیوز کے ریپورٹر ساجد قاسمی نے بھی گوانے پنجاب سے سوالات کیے ہیں گوانے پنجاب کا کیا کہنا پر یہ جانتے ہیں سردار صاحب چناب سلفکار علی بھٹو شہید نے بند کمروں سے گرائنگ روموں سے سیاست میدان میں لائی اور ورکروں میں اس طرح پھلائی اور ورکروں نے اس کا رسپانس ایسا دیا کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بھٹو بھٹو ہو گئی اور آج بھی بھٹو بھٹو ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں نے پیپلز پائیوٹی کا جنڈا اٹھایا بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں آپ ٹرائنگ روموں میں آپ خود تو کلیتی اوڈوں اور کلیتی اوڈے لے لیتے ہیں آپ کا طریقہ اور آپ کا سسٹم تو چل جاتا ہے لیکن بی بی شہید محکرمہ بھین ازیر بھٹو کے بعد آپ کا ورکر رول گیا سلیلو خار ہو گیا ان کا کوئی پرسانے حال نہیں آپ کے ان اوڈوں کا جب تک ان کو فائدہ نہیں ہوگا تو ماذب کے ساتھ جناب سردار سلیم اہدر صاحب آپ کی سرداری رہے گی عزیز و ربان چان کا دمتناک رہے گا لیکن پاکستان پیپلز بھائیٹی جو بھائیٹی کی لوگوں میں دھوڑنے مالا خون ہے وہ منجے میں دھوڑا جا رہا ہے لیکن سب کو ایک ہے جو ڈانگ ہے اس سے نہ آنکھیں اور سب کو اسی میں نہ رکھیں مجھے ابھی ڈائی مہینے ہوئے ہیں میں گورنر بناؤں اور میں پتہ نہیں لورک پہ کتنا پھر چکا ہوں اور یہ آپ کے لیے بہت آسان بات ہے کہ اٹھتے جاؤتے دب گنوں آپ لوگ یہ میں نائنٹی سیون میں پہلا زلہ کونسل کا الیکشن لڑوں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جدو جاہدکار کے آ رہا ہوں مشرف دور میں جب پورا اٹک زلہ مشرف کی چھتری کے نیچے تھا میں دوسری سائٹ پہ تھا جیالوں کو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ نہ بھی سوچیں آپ لیڈرشپ کو کریں سب کو آتوں کی پانچ انگلیوں کو برابر نہ رکھیں میں جب سے آیا ہوں میں ایک پلان کے تحت ہوں گورنر ہاؤس کے دروازے ہر غریب آدمی کے لیے کھلے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ جب ان کی مرضی ہو وہ جا سکتے ہیں اور بہت سارے یہاں پہ ایسے چہرے ہیں جو مجھے ان دھائی مہینوں میں ساتھ ساتھ دفعہ مل چکے ہیں ایسے سپی انویسٹیگیشن لہور ڈاکٹر اونوش مصدوش جوہدری نے یومی شہدہ پولس کے موقع پر پیغام نے کہا کہ شہدہ پولس کی بے مستال قربانیوں کو کبھی پراموش نہیں کیا جا سکتا شہرے کی فاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظران دینے والے شہدہ ہمارا فقر ہیں ہمارے شہیدوں نے اپنا آج قربان کر کے ہمارے کل کو محفوظ بنایا ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو قراجے تحسین پیش کرتے ہیں مزید بولنی کہ شہدہ پولس کی فیاملیز کی ویل فیر کا بھرکور خیال رکھا جاتا ہے کوئلو نیوز کے چیف ٹرائم ریپورٹر وسیم صابح سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اب وامل لانس کے جانمال کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں آج جی اسلامباد سید ناصر علیہ رزوی کی والد کی رسم سوئم قصصہ میں شہطمان لاہور کے نجیحور میں قرآن خانی کا اعتمام کیا گیا جس میں پورے پنجاب سے ہر مسالک ستان رکھنے والے علماء کرام بین المذاہب کل مسالک کے عقابرین کے وقت نے بھی شرکت کی مزید تفصیلات عاصم بدر کی اس رپورٹ میں آج جی اسلامباد سید ناصر علیہ رزوی کی والدہ گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی جن کی رسم سوئم آج شہطمان لاہور کے نجیحور میں ادا کر دی گئی جس میں ایمن نے حضرات ایم پی حضرات بیورو کیٹس حضرات اور پنجاب کے پولیس افسران نے شرکت کی جس میں بین المذاہب کل مسالک کے عقابرین نے بھی شرکت کی اور پورے پنجاب سے علماء اکرام نے شرکت کی جس میں سید مفتی آشک حسین سیکٹری شیع علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی پاکستان کے ناور نوہ خوان شہزازہ نعیم اہدر رضا حافظ قاسم رضا نقوی علامہ عفضل حیدر سید مہدی علی شاہ علامہ پرویز اکبر ساکی پروفیسر محمود غزنی سمیت دیگر مومنین نے بھی کثیر تدار میں شرکت کی اس موقع پر مجلس سے عذابی منقت کی گئی مجلس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید علی رزوی خطاب کیا اور اہل بیعت کی شان بیان کی ہے اختتام مجلس پر سید ناصر علی رزوی کی والدہ کی درجاتی بلردی کے لیے بھی دعا کروائی گئی ملکی سلامتی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی گئی اختتام پر کوہن و نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مفتی عاشق حسین اور علماء اکرام کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت آئی جی اسلام آباد جناب محترم سید علی ناصر علی صاحب کی والدہ کے ختم سوئم میں شریک ہوں اور یقیناً ہر مرہوم کے اس حال سواب کے لیے محافظ یہ امت مسلمہ کا ایک متفقہ عمل ہے مگر آج کی تقریب کی خصوصیت یہ تھی کہ پورے پنجاب کے ازلا سے نوائندگی موجود تھی اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام مسالک کے علماء موجود تھے تیسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام مسالک کے علاوہ میں نے بہت سارے مذائب سے وابستہ لوگ بھی آج محترم سید علی ناصر علی صاحب کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ وجہ کیوں ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف ازلا میں جہاں جہاں وہ ڈی پیو رہے وہاں وہاں مظلوم کی دادرسی کے لیے جرائم کے خاتمے کے لیے ظالم کا رستہ روکنے کے لیے انہوں نے عوامی وہ خطبات اجام دی سید علی ناصر علی صاحب ایک انسانیت دو شخصیت کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کی والدہ کے رسم سوئے میں ہم تشریف لائے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک کے اور مذہب کے عقابرین ان کے اس دکھ میں اس تکلیف میں ان کے ساتھ کرے ہیں ہم انہیں تحذیت پیش کرتے ہیں اور ان کی والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کی والدہ کے مغرف کرو ہیں اور علی ناصر عزوی اور ان کے دیگر بہن بائیوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے ہیں آج یہاں پہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر عزوی صاحب کی والدہ کے سلسلے میں دعا خیر کی گئی علامہ علی عزوی صاحب نے یہاں پر محمد و آل محمد کی مجلس ازاد سے حتاب کیا اور اللہ تعالی آج اس موقع کے اوپر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا علی ناصر عزوی صاحب کی والدہ کے درجات بلند کرے اور انہیں بی بی کی کنیزی میں شمار کرے کیونکہ والدہ کا مقام یہ وہ مقام ہے جو کہ ہر انسان پہ آتا ہے جو جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے لہذا ہم اس موقع پہ علی ناصر عزوی صاحب سے اظہاریں ہم دردی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں آج رسم سوئم والدہ سید علی ناصر عزوی آئی جی اسلام آباد ان کے والدہ کا اس دنیا سے چلے جانا یقینا ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے اور ہم دو سہباب کے لیے کسی سانعہ سے کم نہیں ہے پروردگار عالم مرحومہ کو محمد و آل محمد کی قربت و شفاعت نصیب فرمائے اور جناب سیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی کنیزوں میں شمار فرمائے پروردگار عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیوز سے پہل وقت تاہیم بزیدر بریٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنوڈیوز بروردگار